بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ رش وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے دو چیزوں کے لیے جانتے ہیں ایک جیمس ہنڈ اور میرے بیچ میں جو کمپیٹیشن تھا اس کے لیے اور دوسرا جو ایک اغسط 1976 کو گھٹا اس کے لیے اب کہانی چھ سال پیچھے جاتی ہے اور یہ دکھاتے ہیں کہ نکی لاؤٹا جس فیملی کا حصہ ہے وہ ایک بزنس کلاس فیملی ہے اور جب وہ اپنے ڈیڈ کو یہ بتاتا ہے کہ میں ایک کار ریسنگ ڈرائیور بننا چاہتا ہوں تو اس کے ڈیڈ اس بات میں بہت گصہ ہوتے ہیں اس کے پتا بولتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی سوچنے سے پہلے سب سے پہلے پیسے کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور تمہیں اپنے بزنس کو آگے بڑھانا چاہیے لیکن نکی لاؤٹا ایک کار ریسنگ ڈرائیور بننا چاہتا ہے اور اس کے پتا اس کی کسی بھی طرح سے فینینشل ہیلپ کرنے سے منع کر دیتے ہیں نکی لاؤٹا وہاں سے یہ کیا کر چلا جاتا ہے کہ ایک دن میں بہت بڑا ڈرائیور بنوں گا نکی لاؤٹا ایک بہت اچھا ڈرائیور تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں اسے گاڑیوں کی انجینیرنگ کے بارے میں بہت ڈیپ نالیج ہوتی ہے وہیں دوسری طرح یہ دکھاتے ہیں کہ جیمز ہنٹ ایک بہت اچھا ڈرائیور تو ہے ہی ساتھ میں لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں جیمز کو لڑکیوں کے بیچ میں رہنا اور پارٹیز کرنا یہ سب بہت پسند ہے وہ کہتا ہے کہ آپ موت سے جتنا قریب رہتے ہو زندگی کو اترہ ہی فیل کرتے ہو اور وہ زندگی دوسرے آپ میں دیکھتے ہیں جیمز ہنٹ کے پیتا سٹاک بروکر تھے اس کی بہن بیریسٹر اور اس کا بھائی اکاؤنٹنٹ لیکن جیمز ہنٹ ایک ریسنگ ڈرائیور ہے جیمز ہنٹ اور نکی لاؤڈا کی پہلی ملاقات فارمولا 3 کار ریسنگ کے دوران ہوتی ہے ابھی تک یہ دونوں فارمولا 1 کے ڈرائیور نہیں بنیں اور اس ریس میں ان دونوں کی گاڑییں ٹکراتی اور گھومتے ہوئے بند ہو جاتی ہے لیکن جیمز ہنٹ کی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس ریس کو جیت جاتا ہے ریس کے بعد نکی لاؤڈا جیمز ہنٹ کو بولتا ہے کہ جس کارنر پہ تم گاڑی لے کیا ہے وہ کارنر بھیرا تھا اور اگر میں نے بریک نہیں ماری ہوتی تو ہم مر جاتے ہیں جیمز ہنٹ بولتا ہے کہ ہم مرے تو نہیں اور وہ اس کا مزاک اڑا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے کچھ وقت بعد نکی لاؤڈا ایک ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے اور اس ٹیم کا نام ہوتا ہے بی آر ایم اور یہ فارمولا ون ریسنگ کرتی ہے لیکن اس کے لئے نکی لاؤڈا کو بینک سے ایک بہت بڑا لون لینا پڑتا ہے کیونکہ اس ٹیم کی فینینشل کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہوتی اور جس وجہ سے نکی لاؤڈا کو اپنی کار خود خریدنی پڑتی ہے اب جب بی آر ایم ٹیم نکی لاؤڈا کی گاری کو پوری طرح سے تیار کر دیتی ہے اور نکی لاؤڈا کو دکھاتی ہے تو نکی لاؤڈا دیکھتا ہے کہ اس میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے انجن کا ہارس پاور بہت کم ہوتا ہے اور نکی لاؤڈا رات بھر ان کے میکینکس اور انجینئرز کے ساتھ اپنی پوری گاری کو امپروو کرتا ہے اگلے دن جب بی آر ایم ٹیم اپنی گاریوں کو ٹیسٹ کر دی ہوتی ہے تو نکی لاؤڈا بھی وہیں پر ہوتا ہے نکی لاؤڈا ان کے ہیڈ سے پوچھتا ہے کہ ابھی جس گاری کو اپنے ٹیسٹ کیا اس کی ٹائمنگ کیا ہی وہ بولتا ہے کہ ایک منٹ 53 سیکنڈ نکی لاؤڈا بولتا ہے میری گاری ٹیسٹ کرو دو سیکنڈ کم آئے گا وہ بولتا ہے کہ نو ایٹس ایمپوسیبل اور جب وہ نکی کی گاری کو ٹیسٹ کرتے تو اس کی ٹائمنگ 2.3 سیکنڈز کم آتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے وہ نکی سے پوچھتے کہ تم نے اپنی گاری کے ساتھ کیا کیا وہ کہتا ہے کہ میں یہ انفرمیشن تمہارے ساتھ تب ہی شیئر کروں گا جب مجھے ٹیم میں پرمنٹ جگہ ملے گی اور میں اتنے پیسے لوں گا جتنے پیسے تمہارا دو سال پرانا ڈرائیور لیتا ہے حالانکہ وہ نکی کی بات نہیں ماننا چاہتے کیونکہ ابھی تک نکی نے پی کر رہا ہوتا ہے لیکن نکی کے پاس انفرمیشن ہے اس کو نالج ہے اس لئے انہیں اس کی بات ماننی پڑتی ہے وہیں دوسری طرف جیم سنٹ کی ٹیم کو بھی سپانسرشپ مل جاتی ہے اور وہ بھی فارمولا ون کار ریسنگ کا حصہ بن جاتا ہے اسی دوران جیم سنٹ کی ایک سوپر موڈل سے شادی ہو جاتی ہے اس لڑکی کا نام سوزی ہوتا ہے اور نکی لاؤڈا بھی ایک لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے جس کا نام مارلین ہی ہے یہ ایک جرمن لڑکی ہے کچھ وقت بعد نکی کو فراری ٹیم سائن کر لیتی ہے اور جب جیمز کو یہ بات پتا چلتی ہے تو شوکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ فراری ٹیم بہت بڑی ٹیم ہے جیمز کا دوست اسے بتاتا ہے کہ نکی کے پاس گاڑیوں کی بہت اچھی انفرمیشن ہے اسی لئے اسے فراری ٹیم نے سائن کی ہے دھیرے دھیرے وقت بیٹا ہے اور یہ دونوں فارمولا ون ریسنگ میں کافی ایکسپیڈینس ہو چکے ہیں اور وقت آتا ہے پانچ اکٹوبر سن 1975 کا دہ گلین اوارڈ دراصل یہ ایک ورل چیمپینشپ ہوتی ہے اور اس چیمپینشپ میں نکی لاؤڈا اور جیمز ہنٹ کی کافی کڑی ٹکر ہوتی ہے لیکن آخری لیپ میں جیمز ہنٹ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور اس ورل چیمپینشپ کو نکی لاؤڈا جیت جاتا ہے ریس کے بعد جب نکی گھر جا رہا ہوتا ہے تو ہنٹ اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے کانگریچولیشنز نکی کہتا ہے تھینکیو ہنٹ کہتا ہے کہ اگر ڈرائیور کے پاس ایسی گاڑی ہو تو ڈرائیور کے جتنے کا چانس ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہوتی ہے نکی کہتا ہے کہ شاید تمہاری گاڑی بہت اچھی ہو پرابلم میرے ہی اندر ہو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تم سے بہت بہتر ہوں اس کے بعد جیمز ہنٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیمز ہنٹ کی ٹیم کو جو کمپنی سپانسرشپ دے دی ہوتی ہے وہ اپنی سپانسرشپ واپس لے لیتی ہے اور جیمز ہنٹ کے پاس اب کوئی ٹیم نہیں ہے وہ کئی ٹیمز کو اپروچ کرتا ہے لیکن اسے کئی کوئی جگہ نہیں ملتی اسی دوران ایک ٹیم ہوتی ہے میکلارا جس کا ڈرائیور انہیں دھوکہ دی دیتا ہے اور جیمز ہنٹ ان سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہ ٹیم بولتے ہیں کیا تم نکی لاؤڈا کو ہرا سکتے ہو جیمز بولتا ہے کہ میں پہلے بھی اسے ہرا چکا ہوں اور میکلارا ہی ایک ایسی گارڈی جو فراری سے تیز ہے اور اسی لئے میں یہاں پار ہوں اور اس کے بعد وہ ٹیم جیمز ہنٹ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتی ہے انیس سو چھہتر میں برازیل میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں نکی لاؤڈا فرسٹ آتا ہے اور جیمز سیکنڈ اس کے بعد ایک اور ریس میں جیمز سیکنڈ آتا اور نکی فرسٹ آتا ہے لیکن سپین گرین پرکس میں جیمز نکی کو ہرا دیتا ہے اس ریس میں جیمز فرسٹ آتا اور نکی سیکنڈ ریس کے بعد نکی اپنے ٹیم کو بولتا ہے کہ اس کی گارڈی چیک کروا ہو اور جب اس کی گارڈی چیک کی جاتی ہے تو جیمز کی گارڈی کے ٹائر کو زیادہ بڑے ہوتے ہیں جس وجہ سے اسے اس کمپٹیشن سے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اس بات سے جیمز کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے اب اس کی گارڈی کو دوبارہ بنائے جاتا ہے لیکن اس کی گارڈی اتنے اچھے سے نہیں بنتی اس لئے وہ ایک کے بعد ایک کئی ریسز ہارتا ہے کیونکہ کبھی اس کی گارڈی میں آگ لگ جاتی کبھی وہ خراب ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے جیمز نکی سے 50 پوائنٹس پیچھے ہو جاتا ہے اسی بھی جیمز اور اس کی بیوی یعنی سوزی کا آپس میں تلاح ہو جاتا ہے اس بات سے جیمز کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اب وہ اپنا پورا دھیان اپنی کار ریسنگ میں دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کار اب پوری طرح سے لیگل ہے اور بہت کوئی کہے جس کی وجہ سے جیمز کافی سارے کامپٹیشن جیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھاتے ہیں کہ اب نکی لاؤڈا کی شادی ہو چکی ہے اس کی گل فرینڈ سے اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے ایک دن نکی اپنی وائف کو بولتا ہے کہ خوشیاں انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کے دماغ میں کچھ کھونے کا ڈاؤٹ پیدا کرتی ہے اور وہ ایسا اس لئے بولتا ہے کیونکہ جس طرح کا اس کا کام ہوتا ہے اس کی جان کبھی بھی جا سکتی ہے اب پوری کہانی پریزنٹ میں آتی ہے ایک اگست 1976 جرمن گرینڈ پرکس اور آج جہاں پر ان کی ریس ہونی ہے یہ سڑک بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اس کے جتنے بھی سرکیٹ ہوتے وہ اتنے خطرناک ہوتے کہ اس جگہ کو گریویاڈ بھی کہا جاتا ہے چودہ دشمن لب دو مایلز کی ریس ہوتی ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے یہ سڑک اور بھی خطرناک ہو چکی ہے جس میں ایکسیڈنٹ ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہیں اسی لئے نکی لاؤڈا ایک میٹنگ بلاتا ہے جس میں سارے ڈرائیورز آتے ہیں اور وہ سب سے کہتا ہے کہ ہمیں آج کی ریس کینسل کر دینی چاہیے لیکن جیم سنڈ اور باقی بہت سارے ڈرائیورز اس کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے جیم سنڈ بولتا کہ یہ تم اس لئے چاہتے ہو تاکہ تم آرام سے چیمپینشپ جی جاؤ کیونکہ نکی لاؤڈا کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں نکی لاؤڈا بولتا کہ اگر آج کی ریس کینسل ہوتی ہے تو مجھے بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا لیکن اس کی بات کوئی نہیں مانتا اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آج ریس ہوگی اب ریس شروع ہوتی ہے اور بہت سارے ڈرائیورز اپنی گارڈیوں کے ٹائرز کو گیلا رکھتے ہیں نکی لاؤڈا اور جیم سنڈ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ ٹریک گیلا ہوتا ہے اگر گیلے ٹریک پہ گیلے ٹائر ہوں گے تو سپیڈ اچھی ہوگی لیکن جب ریس شروع ہوتی ہے تو ٹریک سوکنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کی گارڈیوں کی سپیڈ کام ہو جاتی ہے فرس سرکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد نکی اور جیمز دونوں اپنی گارڈیوں کے ٹائرز چینج کرواتے ہیں اور اسی دوران نکی کو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اور جیمز اس سے بہت آگے نکل جاتا ہے اب نکی آگے نکلنا چاہتا ہے اور وہ بہت سپیڈ سے گارڈی چلاتا ہے اور اسی دوران نکی کی گارڈی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی پوری گارڈی میں آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے نکی لاؤڈا کا چہرہ تھرڈ ڈگری تک جل جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے لنگز بھی برن ہو جاتے ہیں اسے ہوائی جہاز سے ہاسپٹال لے جائے جاتا ہے اور وہاں پر اس کی حالت بہت خراب ہے وہی دوسری طرف جیمز سنٹ کو نکی لاؤڈا کے ریس میں نہ ہونے کی وجہ سے کافی فائدہ ملتا ہے وہ بہت ساری ریسز جیتا بھی ہے لیکن جیمز سنٹ کو اس بات کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ نکی لاؤڈا کا ایکسیڈنٹ ہوا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ایکسیڈنٹ کا ریزن بہت حد تک وہ خود بھی ہے کیونکہ جب نکی لاؤڈا نے اس ریس کو کینسل کرنے کے لئے ریکویسٹ کی تھی تو جیمز سنٹ بھی ان انسانوں میں سے ایک تھا جس نے اس ریس کو کینسل کرنے سے منع کر دیا تھا اب نکی لاؤڈا کا ہسپیٹل میں بہت ہی پینفل ٹریٹمنٹ چلتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کی سکین تھرڈ ڈگری تک جل چکی ہوتی ہے اور اس کے لنگز بھی جل چکی ہوتی ہیں اس کے لنگز میں پائپ ڈال کے اسے ویکیوم کیا جاتا ہے جو بہت ہی پینفل پروسیجر ہوتا ہے لیکن نکی لاؤڈا سہتا ہے کیونکہ وہ واپس ٹریک پہ جانا چاہتا ہے اور بیالیس دن کے پینفل پروسیجر کے بعد وہ دوبارہ ٹریک پہ آتا ہے ٹریک پہ آنے کے بعد جیمز نکی سے ملتا ہے اور وہ اسے سوری بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں لیٹر لکھنے کی بھی کوشش کی تھی دراصل جرمنی میں وہ ریس ہونی نہیں چیتی اس سب کے لئے کہیں نہ کہیں میں ریسپونسیبل ہوں نکی بولتا کہ ہاں تم ریسپونسیبل ہو لیکن آج اگر میں یہاں پر ہوں تو اس کے لئے بھی تم ایکولی ریسپونسیبل ہو کیونکہ جب میں ہسپیٹل میں اپنی زندگی سے لڑ رہا تھا اور تمہیں وہ ساری ریسپونس جیتے ہوئے دیکھ رہا تھا جنہیں میں جیت سکتا تھا اور اسی وجہ سے آج میں دوبارہ اس ٹریک پر ہوں اور اس کے بعد جیمز ہوا سے چلا جاتا ہے اب وہاں پہ نکی لاؤڈا کی پریس کانفرنس ہوتی ہے جہاں پر اس سے کافی سارے سوال پوچھے جاتے ہیں تب ہی ایک ریپورٹر اس سے بہت عجیب سوال پوچھتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہارا چہرہ پوری طرح سے جل چکا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اب تمہاری شادی بچی رہے گی یعنی کہ تمہاری شادی سسٹین کر سکتی ہے اس بات پہ پہلے نکی لاؤڈا ایک مزاکیا طور پر اس کو آنسر دیتا ہے لیکن دوبارہ سے وہ سیم سوال ریپیٹ کرتا ہے جس بات سے ناراض ہو کے نکی اس پریس کانفرنس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد جیمز ہنٹ اس ریپورٹر کو جس نے نکی سے بتمیز ہی کی ہوتی ہے کونے میں لے جا کے بہت مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اپنی وائب سے پوچھنا ہے کہ تم کیسے دکھتے ہو تمہاری شادی سسٹین کرے گی کی نہیں اور اس کے بعد جیمز ہنٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اب ان کی ریز شروع ہوتی ہے ریز شروع ہونے کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ نکی لاؤڈا کی ڈرائیب میں ایک ڈر ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے ساری ڈرائیورز اس سے آگے نکل رہے ہوتی ہیں کیونکہ نکی لاؤڈا کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اس کی جان جاتے جاتے بچی ہے لیکن تھوڑی دیر ڈرائیب کرنے کے بعد نکی لاؤڈا اپنی نورمل ڈرائیب میں آ جاتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے سب کو پیشے کرنا شروع کرتا ہے وہیں دوسری اور یہ دکھاتے ہیں کہ جیمز ہنٹ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریز سے بھار ہو جاتا ہے اور نکی لاؤڈا اس ریس میں فورت پوزیشن میں آتا ہے جس سے اس کو تین پوائنٹس ملتے ہیں اور اگلا جو میچ ہوگا وہ ورلڈ چیمپئنشپ کا ہوگا یعنی کہ جو اس کو جیتے گا یعنی کہ جس کے پوائنٹس سب سے زیادہ ہوں گے وہ ورلڈ چیمپئن بنے گا اس سے پہلے بھی نکی لاؤڈا ہی ورلڈ چیمپئن ہے تو یہ دوسرا سال ہے جب لگاتار نکی لاؤڈا دو بار ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے اور سب سے زیادہ پوائنٹس ہونے کی وجہ سے نکی لاؤڈا اس چیمپئنشپ کا سب سے بڑا دعویدار ہوتا ہے اگلی ان کی ریس ہوتی ہے جیپین میں جیپنیز گرین پرکس اور آج بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن میچ کو کینسل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سارے رائٹس ساری ٹائمنگ چینلز میں بک چکی ہے اور یہ ریس ہونی ہونی ہے اب یہ فائنل ورلڈ چیمپئنشپ کی ریس شروع ہوتی ہے اس میں سب ہی پارٹسپینٹس اپنی گاڑی چلاتے ہیں لیکن نکی لاؤڈا ایک سرکٹ پورا کرنے کے بعد ریس سے بھار ہو جاتا ہے کیونکہ آگے اچھے سے کچھ بھی دکھنا ہی رہا ہوتا اور نکی لاؤڈا دوبارہ سے اپنی زندگی کا رسک نہیں لینا چاہتا جب اس کے ٹیم والے پوستے کیا ہوا وہ بولتا ہے کہ یہاں پہ ڈرائیو کرنا بہت دینجرس ہے اور میں اس ریس سے بھار ہو رہا ہوں اب نکی لاؤڈا جو اس ورلڈ چیمپئنشپ کا سب سے بڑا دعویدار ہے وہ بھار ہو چکا ہے تو جیمز ہنٹ کے ورلڈ چیمپئن بننے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اسے اس ریس کو تھرڈ پوزیشن پہ فنش کرنا پڑے گا اور اگر وہ تھرڈ آتا ہے تو وہ ورلڈ چیمپئن بن جائے گا اور پورے پورے چانسز ہوتے ہیں کہ جیمز ہنٹ اس چیمپئنشپ کو یعنی کی ورلڈ چیمپئنشپ کو جیت جائے گا لیکن سیونٹیتھ لیپ میں اس کی گارڈی کے آگے کے دونوں ٹائر فٹنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہونا شروع جاتی ہے وہ اپنی گارڈی کو اپنی ٹیم کے پاس لاتا ہے اور وہ اس کی گارڈی کے آگے کے دونوں ٹائر چینج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گیر کا لیور بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور اب چار لیپس بچیں اور جیمز ہنٹ سکس پوزیشن میں ہے اور اسے ورلڈ چیمپئن بننے کے لئے تھرڈ پوزیشن میں آنا پڑے گا اس کا منیجر بولتا ہے کہ جیمز گو ایزی آؤٹ دیئر وی وانٹ یو بیک ان وان پیس کیونکہ جیمز بہت ہی بھری طرح سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور انہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جیمز کو کہیں کچھ ہو نہ جائے لیکن جیمز اس کی کوئی بات نہیں سنتا کیونکہ جیمز کسی بھی قیمت پر اس ورلڈ چیمپئنشپ کو جیتنا چاہتا ہے اور اسے تھرڈ آنا ہے اور ایک ہیرویک ڈرائیو کے بعد جب جیمز اس ریس کو فنش کرتا ہے ختم کرتا ہے تو سکور بورڈ میں اس کا پوزیشن فیپت ہوتا ہے جیمز اس باس سے نیراش ہو جاتا اور اپنے ٹیم کے پاس آتا ہے بولتا ہے ہم sorry I couldn't make it یعنی کہ میں نہیں کر پایا اس کی ٹیم والے بولتا ہے کہ تم کیا کہہ رہو you got third position اور تب ہی سکور بورڈ پر رینکنگ چینج ہوتی ہے اور یہ دکھاتے ہیں کہ جیمز نے اس ریس کو third position پر فنش کیا ہے اور اب جیمز ہنٹ ورلڈ چیمپئن بن چکا ہے اس بات سے جیمز ہنٹ کو اور اس کی ٹیم کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ جیمز ہنٹ کا سپنا آج پورا ہو گیا ہے ویسے تو جیمز ہنٹ پہلے سے بہت فیمس ہوتا ہے لیکن اس جیت کے بعد اس کی popularity اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے اسے advertisement, interviews بہت ساری چیزیں ملتی ہے اور جیمز پوری طرح سے ان چیزوں میں involved ہو جاتا ہے اس کے بعد جیمز اور نکی کی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے friends کے ساتھ party کرنے جا رہا ہوتا ہے نکی اپنے private plane کو چیک کر رہا ہوتا ہے جیمز اس کے پاس جاتا ہے ان دونوں کی بیچ میں بات چیت ہوتی ہے نکی بولتا ہے کہ تم practice کب سے شروع کر رہے ہو جیمز کہتا ہے کہ ابھی تو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی چیز جیتی ہے اسے میں enjoy کرنا چاہتا ہوں نکی کہتا ہے کہ تمہیں practice کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو یہ ثابت کر سکو جو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ championship اس لئے جیتے کیونکہ جیمز کہتا ہے کیونکہ تمہارا accident ہوا اس لئے جیمز کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو میں جیتا کیونکہ ہماری گاڑی equally اچھی تھی میں جیتا کیونکہ میں نے اس جیت کے لئے اپنی زندگی دعو پہ لگائے نکی کہتا ہے تم اسے جیت کہتے ہو تم مرنے کے لئے تیار تھی اور میرے لئے جیتے ہی ہار ہے جیمز کہتا ہے ہاں اس دن میں تمہیں ہرانے کے لئے مرنے کے لئے بھی تیار تھا اور تمہاری وجہ سے میں اس حد تک گیا نکی کہتا ہے کہ تم میری پوزیشن جانتے تھے میرے لئے صرف 20% رسک تھا جیمز کہتا ہے کہ اس میں پرسنٹیج مت لاؤ جس پل تم نے ریس کو چھوڑا تم نے سپورٹس مینشپ کو ختم کر دیا اس کے بعد جیمز وہاں سے جانے لگتا ہے نکی بولتا ہے پتا ہے جیمز ہاسپٹل میں میرے ٹریٹمنٹ کا سب سے پینفل پارٹ میرے لنگ سے فیوڈ نکالنا تھا پر جب وہ ہو رہا تھا میں تمہیں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا تم میرے سارے پوائنٹس جیت رہے تھے میں نے کہا جیمز اس باسٹر میں اس سے نفرت کرتا ہوں ایک دن ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ مجھ سوچو کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی دشمن ہے یہ بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے ایک سمجھدار انسان اپنے دشمن کی وجہ سے بہت کچھ پاتا ہے اور بے اکوف اپنے دوستوں سے ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا ہم دونوں کو دیکھو کرنا چاہتا ہوں اگر ہم انجوائے نہ کریں تو ہماری کامیابی کا کیا مطلب ہے اور جیمز یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل جیمز کی زندگی جینے کا طریقہ بہت الگ تھا الگ الگ لڑکوں کے ساتھ فیزیکل ریلیشن کرنا الکوہل پینا پارٹیز کرنا اور ان سب کی وجہ سے وہ اپنے ٹیلنٹ کو کھو رہا تھا نکی کہتا ہے کہ وہ مجھے سننا نہیں چاہتا تھا پر اس کے لیے ایک ورلڈ ٹائٹل کافی تھا اس نے پروف کیا جو اسے کرنا تھا خود کو اور ہر اس انسان کو جسے اس پر ڈاؤٹ تھا تین سال بعد جیمز ریٹائر ہو گیا سات سال بعد میں دوبارہ ورلڈ چیمپئن بنا اور وہ ایک براؤٹکاسٹر تھا اور آج بھی اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن کی طرح جی رہا تھا جب میں نے سنا کہ پینتالیس سال کی عمر میں جیمز کی ہارٹ اٹیک سے مریتی ہو گئی تو میں شوق نہیں تھا پر میں اداس تھا لوگ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا پرتیدندی سمجھتے تھے پر جیمز ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہیں میں پسند کرتا تھا اور نہ کیوں پسند کرتا تھا بلکہ رسپیکٹ بھی کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جیمز ہی ایک ایسا انسان تھا جس سے میں عیشہ کرتا تھا اور نکی لاؤڈا کے اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے نکی کی مریتیو بیس مائی دوہزار انیس کو ستر سال کے عمر میں سویزر لینڈ میں ہوئی